فائنلی 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 لرن سپیڈ کیوبنگ کی سیریز کا آخری ویڈیو اچھا آج کی ویڈیو میں میں تم لوگوں کو روبکس کیوب نہیں سکھانے والا یہ اڈوانس ویڈیو ہے اس میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ کیوب کو دس گیارہ بارہ سیکنڈز میں کیسے سالف کرتے ہیں یار اچھا اور دوسری بات اگر تم لوگوں نے کیوب سیکھنا ہے تو ڈسکرپشن میں بھی لنک ہے جا کے سیکھ لو پین کمنٹ میں بھی لنک ہے دوسری بات جو کیوبرز یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے میری پوری لرن سپیڈ کیوبنگ والی سیریز دیکھ لی ہیں پچھلی جو پچیس سے تیس ویڈیوز ہم نے اپلوڈ کی ہیں اگر تم لوگوں نے وہ دیکھ لی ہے تو پھر ہی اس ویڈیو کی سمجھ آئے گی کیونکہ آج ہم لوگ اوورویو ایک کر آج اگزمپل سالز کریں گے کچھ اور آگے جا کے بتاتا ہوں یار کچھ نئی ٹیکنیک سیکھیں گے جیسے ملٹائے سلوٹنگ ہوگے یا پھر کچھ ایڈوانس ایف ٹیل کے دس بارہ کیسی سیکھیں گے نئے بہت مزا آنے والا ہے تو بھئی جن لوگوں نے ابھی تک لرن سپیڈ کیوبنگ والی میری سیریز پوری نہیں دیکھی پہلی ویڈیو سے اینڈ والی ویڈیو تک لرن سپیڈ کیوبنگ سیریز کیا ہے یہ پورا پلی لیسٹ ہم نے ایک بنایا ہے ڈسکرپشن میں لنک ہے لرن سپیڈ کیوبنگ سیریز کا وہ پلی لیسٹ اگر تم لوگ نے پورا نہیں دیکھا اس ویڈیو کی سمجھ نہیں آئے گی اگر دیکھ لیا ہے تو اب بھئی ہم شروع کرتے ہیں میں آج تم لوگوں کو کوئی ٹپس کوئی ٹرکس نہیں بتانے والا کہ بھئی کراس پلس فرسٹ ایف ٹویل پیر پیرزرگ کر لو look ahead کر لو terminology کو سیکھ لو فلاں کر لو یہ کر لو آج میں example source پہ بات کرنے والا ہوں اور تھوڑا سا ہم تھوڑا سا overview type کا کچھ کریں گے بھئی یہ اتنا bright کیوں چل جائے گا چل جائے گا یار ہمارا مقصد ہے sub 15 ہونا اس کے اندر ہی 10, 11, 12, 13, 14 seconds آ جاتا ٹھیک ہے sub 15 ہمیں جو method کی ضرورت ہے وہ ہے cfop c سے مطلب ہے ہمارا advanced cross یہ سمجھو میں نے advanced cross لکھ دیا ابھی سمجھ جاؤ بس f کا مطلب ہے f12 o کا مطلب ہے one look o l l p کا مطلب ہے one look p l l یہ چیزیں اگر تم لوگوں نے سیکھ لیں one look o l l one look p l l سارا سکھا دیا میں نے playlist میں learn speed cubing و لی اگر یہ چیزیں تم لوگوں کو آتی ہیں f12 میں نے 41 cases explain کر دیئے ہوئے intuitively algorithm کے بینہ advanced cross اگر تم لوگوں کو bottom میں advanced cross بنانا آتا ہے اور پھر بھی تم لوگوں کی timing ابھی 20 second ہے 30 second ہے 40 ہے تو بھئی آج ہم اسی بھی بات کرنے والے ہیں کہ آخر تم لوگ under 15 seconds کے کیوں نہیں آ رہے بھئی seconds کے کیا spelling ہوتے ہیں i think یہی ہے see you and ds جو چیزیں چاہیئے تمہیں وہ تم نے سمجھ لی اب ہم بات کریں گے example solve کی بھئی example solve کی طرف جانے سے پہلے تم لوگوں کو ایک نئی چیز سکھانے لگو جس کو ہم بولتے ہیں multi slotting مثال ہے ابھی تم لوگوں کی یہ آس پاس والی solve نہیں ہے اور یہ ایک edge piece ٹھیک لگاو ہے اور اس کا corner یہ ہے یہ بہت زیادہ use ہوتا ہے جو میں سکھانے لگوں اب edge ٹھیک لگاو ہے corner یہ ہے تو اگر تم لوگ ویسے اس کا pair بناو تو بہت زیادہ moves لگ جائیں گے pair کرو گے اس کے بعد insert کرو گے ایسے ہی ہے نا جبکہ اگر تم لوگ صرف اس corner کو ادھر لے آؤ اور اس corner کو اب ادھر insert کر دو اور جب اس کو واپس کرو گے تو وہ pair ہو جائے گا شاید کچھ لوگوں کو لگے کہ یہ زیادہ moves ہیں لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ side والی جو slot ہے وہ خالی ہو وہ solve نہ ہو جیسے یہ edge ہے اور یہاں پہ اگر اس کا corner میں لے آؤں اور اس corner کو ادھر insert کر دوں اور واپس کروں گا تو وہ ہمارا pair بن جائے گا اسی طرح ایک اور چیز ہے اگر ہمارا corner solve ہے تو اگر ہم اس کو beginners method سے کریں گے تو بہت زیادہ moves لگ جائیں گے تو اگر ساتھ بھلا جو slot ہے وہ خالی ہے تو اگر ہم corner کو ایک دفعہ ادھر کر دیں تو تین move میں اسے insert کر سکتے ہیں ہم R, U', R' اور جب اس کو واپس کریں گے تو وہ ہمارا pair بن جائے گا بھئی یہ بہت کام آتی ہے multi slotting یا multi slotting اس کو بولتے ہیں میرا خیال سے جتنا یہ میرے کام آیا ہے سب 15 ہونے میں میں یہ term کا یا اس algorithm تو نہیں کہے گا trick کہہ لیں اس technique کا technique trick کا بہت use کرتا ہوں اب ہم after all کے کچھ ایسے algorithms کی بات کریں گے بلکہ algorithm نہیں intuitively سیکھیں گے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے یہاں والا pair either اور یہاں والا pair either غلطی سے تم لوگ solve کر دیتے ہیں ہوتا ہے نا ایسا اچھا اب اس کو تم لوگ ویسے solve کیسے کرتے ہوگے پہلی اس کو نکالتے ہوگے پھر اس کو insert کرتے ہوگے پھر اس کو insert کرتے ہو اب بہت لمبا کام ہے simply جن دونے بدلنا ہے ان دونوں layers کو اوپر کرو دونوں کے پیر اوپر آگے u2 کرو اور اب دونوں layers کو نیچے کر دو دونوں solve ہوگے بھئی diagonal والے آپس میں swap ہوگے ایک case کچھ اس قسم کا ہوتا ہے کہ یہ بھئی یہ دونوں pieces stuck ہوگے بھئی تو کوئی بات نہیں دونوں کو front پہ رکھو اس نے ادھر جانا ہے اس نے ادھر جانا ہے اور یہ algorithm لگاؤ small r prime f2 small r2 u prime small r2 f small r2 u میں یہاں سے flick کرتا ہوں small r prime اور یہ بہت fast ہے بھئی اگر ایک دفعہ تم لوگ یہ سیکھ لیتے ہو تو یہ دیکھو یہ وہی case ہے تو میں اس کو ایک second میں آپس میں بدل سکتا ہوں یہ دیکھنا ایک second میں میں نے دونوں کو آپس میں swap کر دیا ایک case کچھ اس قسم کا آتا ہے بہت annoying یہ بھلا جو ہے وہ ایدھر آنا ہے ایچ پیس اور یہ بھلا ایچ پیس ایدھر آنا ہے تو ان دونوں کو تم لوگ بہت time لگا کے بدلتے ہوگے کیوں اتنا times آیا کر رہے ہیں بس ان دونوں نے جنہوں نے بدلنا ہے right side پہ رکھو r2 u2 r2 u2 r2 کر دو بس بھئی کتنا fast ہے دیکھنا ایک جھٹک ہے یار یہ تو ایک جھٹک ہے ایک جھٹکا اگر تم لوگ نے یہ بھلا piece کو solve کرنا ہو یہ بھلا pair کو تو تم لوگ ایک دفعا rotate کرو گے یہاں سے solve کیسے کرو گے rotate کرو گے اور اس کے بعد r u r prime سے solve کرو گے لیکن میں اگر کہوں کہ یہاں رہے تو یہ تم لوگ ایک بہت efficient solution سے اس کو solve کر سکتے ہو اس چیز کو میں اپنے solve میں بہت زیادہ use کرتا ہوں کیا ہے small f r small f prime ھو بھائی یہ جتنا fast ہے نا تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں میں دوبارہ دکھاتا ہوں ایک جھٹک ہے ایک جھٹکا اب بھی lock ups ہو رہے ہیں اے ھو بھائی ھو بھائی اسی طرح ایک یہ case ہے میں نے تم لوگوں کو کہا تھا کہ اس case میں تم لوگ نے triple sexy کرنا ہے لیکن وہ efficient solution نہیں ہے تب تم لوگ ذرا تھوڑے cubing میں اتنا knowledge نہیں تھا تم لوگوں کو تم لوگ ذرا تھوڑے cubing میں کہہ لو beginner تھے اب تم لوگ advance ہو چکے ہیں اب میں تم لوگوں کو اس کا efficient solution بتاتا ہوں تین دفعہ inverse sexy کرو یعنی u r u prime r prime u r u prime r prime u r u prime r prime اچھا sexy move میں کیا مسئلہ تھا sexy move میں یہ مسئلہ تھا تم لوگوں کو re-grip کرنا پڑتا تھا ایسے ہی ہے جبکہ inverse sexy میں کیا ہے اب inverse sexy دیکھنا وہ یہاں سے re-grip کیے بغیر لگ جاتا ہے اور یہ زیادہ fast ہے اس pair کو تم لوگ ابھی کیسے solve کرتے ہو سب سے پہلے باہر نکالتے ہو اس کے بعد اس کو یہاں پہ insert کرتے ہو ایسے ہی ہے لیکن اگر میں کہوں کہ اس کا بہت efficient solution ہے اگر تم لوگ اس corner کو ایک دفعہ پیچھے لے جاؤ rotation less میں تم لوگوں کی rotations کم کروا رہا ہوں فی الحال اس کو ایک دفعہ پیچھے لے جاؤ ایک دفعہ sledge hammer کرو یہ pair تمہارے سامنے ہے اور یہ بہت زیادہ helpful algorithm ہے ایک case کچھ اس قسم کا ہے آخری تم لوگوں کا pair ہے آخری ٹھیک ہے آخری pair ہے اور یہ تب ہی efficient solution ہوگا pair بچا ہوگا باقی سارے solve ہوگے تب بھی اس algorithm کا use کرنا یہ pair ہے تم لوگوں کا اندر stuck اور rotation less سکھانے ملوں تم لوگوں کو ویسے اگر تم solve کرتے ہو تو rotation لینا پڑتا لیکن اب rotation less سیکھیں گے یہ دونوں colors match کر رہے ہیں اور white right side پہ algorithm اوپر ہے کچھ اس طرح کرنا finger tricks دیکھ لو اور اب فاسٹ میں دیکھنا بھائی ایک second میں جب سے یہ algorithm سیکھا ہے یہی 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 use کر رہا ہوں اور same اس کا inverse inverse ہاں reverse یا opposite case کہہ لو right side پہ same color ہے اور front پہ white ہے تو اس کو ہم کیسے solve کریں گے algorithm اوپر ہے finger tricks دیکھ لو solve اور یہ بھی بہت فاسٹ ہے ایک جھٹکہ ہی لگتا ہے یار بھائی یہ تو تھی کچھ ایسی چیزیں جو تم لوگوں کو میں نے نہیں بتانی تھی جس میں ہم نے multi slotting سیکھا advance f12 کے کچھ cases سیکھے وہ بھی بینہ algorithm کی سیکھ لیا زیادہ detail میں سیکھا نہیں میں نے تم لوگوں کو بتایا rotations کم کرنی یا one look oil یاد کرنا one look peel یاد کرنا finger tricks بلا کی ہونی چاہیے یہ سب کچھ میں اپنی series میں سکھا چکا ہوں اب دیکھتے ہیں سب سے پہلا example solve تو بھائی یہاں پر بالکل بھی اچھی situation نہیں ہے یہ ہے green یہ ہے orange یہ ہے red یہ ہے blue یہ یاد رکھنا سب 15 کے لیے ضروری مان لو ضروری مان لو کہ تم لوگوں نے پورا cross inspection میں plan کرنا ہے اب inspection سے مراد صرف 15 second نہیں تم لوگ ایک گھنٹے میں plan کر لو شروع شروع میں بہت time لگے گا بہت time لگے گا یہ pieces کو یاد رکھنے میں کہ اچھا اچھا لیکن شروع میں time لگتا ہے آہستہ آہستہ کچھ ہی دینوں میں 15 second سے کم میں پورا cross inspection میں plan کر لیا کروگے فلحال میں جو یہاں پہ چیز دیکھ رہا ہوں وہ بہت ہی interesting ہے میں سے ہی ہوتا ہوں تو میں اس کو کس طرح solve کرتا اگر یہ میرے پاس آتی situation تو ایک دفعہ تم لوگوں کو pieces یاد کروانا چاہتا ہوں یہ ہے green یہ ہے red یہ ہے orange یہ ہے blue میں سب سے پہلے ایک دفعہ f move کرتا اپنے left thumb سے اور green کو side پہ کر دیتا back پہ اور u2 کر کے blue کو ادھر لے آتا اور ان دونوں کو اکٹھا insert کرتا اور last پر اپنا یہ پیس insert کر لیتا میرا cross complete ہے بس align نہیں ہے small u2 کرتا تو میرا cross بن جاتا یہ رہا میرا پہلا pair اور میں تم لوگوں کو اس کا rotation less algorithm سکھا جکا u prime کر کے ایک دفعہ sledge hammer کروں گا اور insert کر دوں گا دیکھو جو algorithm ابھی بھی سیکھا وہ استعمال بھی ہونے لگ گیا اب یہ ہے میرا اگلا pair تو میں اس کو pair کروں گا یہاں پہ رہتا ہوا اور insert کروں گا یہاں پر یہاں میرا اگلا pair تو اس کا میں 3 move insert کے لئے ready کروں گا اور اس کو back میں insert کر دوں گا یہاں میرا last pair اس کو بناوں گا مطلب 3 move insert کے لئے اور solve کر دوں گا یہاں میرا OLL W shape algorithm لگاؤں گا اور j اچھا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ a u f سب سے ضروری چیز a u f میں j b j a pump ka algorithm لگانے کے لئے ایسے rotate نہیں کروں گا میں اس کو یہاں پر لے کر آوں گا اور میں دیکھ لوں گا کہ اچھا یہ blue ہے یعنی blue یہاں پہ end ہوگا اور a u f میرا u ہوگا تو میں یہاں پہ رہتے ہوئی algorithm لگا کے u کر دوں گا جسے میرا a u f بہت smoothly solve ہو جے گا a u f تم لوگوں کو پتا ہے blue اور green opposite ہے دونوں تو میں یہاں پہ کیا کرتا میں سب سے پہلے green اور blue اس طرح attach کر دیتا red کو red کے ساتھ line کرتا اور جب میں ایک دفعہ middle layer کو اوپر کروں گا تو یہ اس کے ساتھ attach ہو جائے اور یہ solve ہو گیا اور last والا میں easily solve کر سکتا ہوں اب میرا پہلا pair جو میں دیکھا وہ سب سے کریں گا میں ایسے کر اس کو right پہ نہیں insert کروں گا میں اس کو back میں insert کروں گا back میں insert کیوں کروں گا اس طرح left back اور left vlach سارا solve ہو گیا اب میں سارے moves right سے کر سکتا ہوں اور یہ بہت efficient رہت ہے اگلا case میرا یہ ہے تو میں u prime ایک دفعہ کر اس کو 3 move insert کے لئے اس طرح ready کر سکتا ہوں اور اس کو میں نے یہاں insert کرنا اس کے بعد مجھے ایک rotation لینی پڑے گی اس کو 3 move insert کے لئے ready کرنا پڑے گا اور میں کر لئے ختم کر دیں گے اچھ اچھ بھئی یہ بہت interesting بہت interesting blue اور red تم لوگ کو اس کا combination پتہ میں اس کو insert کر سکتا blue red اور جب میں red کو red سے align کروں گا blue کو blue سے تو orange ادھر آگیا ہوگا green insert کرتے orange بھر ٹھیک لگ جائے اور یہ روٹیشنز کتنی کم ہے روٹیشنز اب میں اگلا پیر یہ دیکھا تو اس کو یہاں پہ رہتے ہوئی پیر بناوں گا اور یہاں پہ insert کروں گا ابھی تک ہم نے صرف ایک rotation لی ہے یہ بات کو یاد رکھنا اب میں ایک اور rotation لوں گا اور اس والے case کو solve کروں گا اس طرح 3 move insert کے لیے میں تم لوگوں کو بتا دیتا ہوں اگر یہ دونوں colors match نہ کر رہے ہوں اور یہ corner ہے ایج پیس کو ادھر لائکے بس اس corner کو باہر نکال تو یہ ہمارے بن جاتے ہیں پیر یہ practice سے بہت سے چیزیں خود تم لوگ پتا لگا ان میں ایک ویڈیو میں تم لوگ کو 40 40 40 کیس سارے سکھا دی ہیں یہ بینا rotation کے almost بینا rotation کے اور آج بھی جو تم لوگ کو 10 تقریبا 10 cases سکھائیں وہ ہی میں use کرتا ہوں بس کچھ extra use نہیں کرتا اور ان cases کو سیکھنے سے rotations کم ہوں گی تم کا آخر ER example solve بہت اچھا case مل گیا ہمارا pair بھی بنایا red red کے ادھر آنا ہے blue تو blue کو جب insert کروں اور جو automatically آجے گا یہ سارا solve ہو گیا cross کو align کروں گا اور last اپنا green solve کروں گا یہ ہمارا pair تھا جو اب بھی الگ ہو گیا لیکن کو جلدی pieces کو دیکھ سک ہو گے یہ اگلا ہے میرا تو اس کا pair بنا اس کو دوبارہ back پہ insert کروں گا اب تک میری دو rotations ہو چکی ہیں اب یہ میرا اگلا pair three move insert کے لیے ready کروں گا اور یہ میرا ہو گیا solve اور یہ رہا میرا اگلا اور last pair اس کو three بھائیو کیا اور ہمارا three by three solve اور یہ technique ہے کیوب کو 10 11 12 seconds میں solve کرنی کی اس کے علاوہ کوئی rocket science نہیں ہے تم لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے کہ عام طور پہ cubers کہتے ہیں کہ 15 کے لیے look ahead ضروری ہے آپ لوگوں کو cross plus first f12 pair کو inspection میں predict کرنا ضرور ہی حالکہ میں ایسا کچھ نہیں کہ مجھے خود نہیں یہ چیز آتی تو میں تم لوگ کو کیوں کہوں گا میں خود اگر کیوب کو 10 11 seconds میری average ہے تو انہی technique سے solve کر رہا ہوں کچھ ایکسٹرا نہیں کر رہا اور اسی کے ساتھ ہم اپنی اس ویڈیو کو ختم کر رہے اور اس سیریز کا بھی end ہو رہا ہے یہ ہماری سیریز کی last ویڈیو ہے یہ آخری ویڈیو ہے مجھ پتہ نہیں کیوں اداسی سی ہو رہی ہے اس سیریز کے ساتھ دل سا لگ گیا تھا اور اگر تم لوگ کو یہ ویڈیو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ریوائنڈ کر دوبارہ دیکھ لو کیونکہ اب تم موڈ پہ تم لوگ کو یہ بتانی کی ضرورت نہیں ہے کہ cross اتنے seconds میں solve ہوگا last layer اتنے seconds میں solve ہوگی تو یہ 10 seconds 12 seconds کے splits نکل کر آئیں گے نہیں اب تم لوگ اپنے splits خود بنا سکتے ہو میں سب 20 تک تم لوگ کو splits کر لی اگر اس پوری سیریز سے تم لوگ نے کچھ سیکھ ہے اپنی زندگی میں تو بھئی کسی تین لوگ کو میری ویڈیو شیئر کر دینا چینل سب سب سکر کر دینا بس یہ ہی فیس میری چھوٹی سی اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں یہ سیریز کا end ہے